اسلام علیکم مجھے فسی خان کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فسید عبید بھائی اب سب لوگ اپنی چینل پہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں جو لوگ نئے ہیں وہ جلدی جلدی سے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتیں سو در آپ کو ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پہنچتے رہیں جب ہم میڈیوز اپلوڈ کریں اور اگر ویڈیو بسند آدھی تو لائک ضرور کریں آج کی ویڈیو میں اگر ہم کچھ اپرچونٹیس کی بات کریں گے تھیان سے سننا ہے اور اگر آپ کو بسند آدھی تو نیچے ڈسکرپشن میں ویڈس اپ نمبر گیون ہوگا میرا اس پہ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جنرل ہیلپرز چاہیے سولر پاور پلانٹ کے لیے ویسٹیبلز ویر ہاؤس کے لیے اور پولٹر فارم کے لیے 1400 دیرم سیلری ہے 11 گھنٹے ڈیوٹی ہے اکاموڈیشن اور ٹرانسپورٹ ہے اور ایمریٹس آئی ڈیز والے چاہیے مطلب جن کے پاس اپنا ویزا ہے اور اپنے ایمریٹس آئی ڈی ہے وہ لوگ چاہیے ہیں ٹھیک ہے جن کو جاپ چاہیے اور ویزا بھی چاہیے وہ لوگ کونٹیکٹ نہیں کر سکتے جو دڑا دڑا آج کے لوگ مارکٹ میں آپ کا آزاد ویزا لگا رہے ہیں تو آزاد ویزا کے بعد اگر آپ کو جاپ نہیں ملے تو آپ اس کٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں پھر ہیں جنرل ہیلپرز سیلری ہے 1100 فوڈ اور اکاموڈیشن ٹرانسپورٹ ہے ٹین آرز ڈیوٹی ہے اور ویقلی من ڈے آف ہے ٹھیک ہے آہ ویزا کمپنی دے گی اور آپ کو یا ویزٹ پہ ہونا چاہیے یا کینسل ویزا پہ ہونا چاہیے تو آپ کو وہ ویزا لگا کے دے دیں گے اور تھرڈ کٹیگری ہے کلینٹس جبلالی اور سونپور میں لے لے بر کیمپس کیلئے کلینٹس چاہیے ہیں ٹھیک ہے بارہ سو سیلری اکاموڈیشن وہ دیں گے ٹھیک ہے اور ویزا بھی کمپنی لگا کے دے گی یہ جو نیکسٹ والے کٹیگری ہے نہیں تھوڑی ڈینجرس ہے بٹا ریکوارمنٹ ہے یہ تو بتانا پڑے گا دو سپا ریسپشنس چاہیے گرڈز ٹھیک ہے یہ سپا والا جو کام ہوتا ہے نا یہ بھئی ہے وہ جو میں نے بتایا ہوا ہے یہ بیوڈی پالر میں جو سکمز وغیرہ ہو جاتا ہے وہ میں اس ویڈیو کے سکرین پہ کوشش کروں گا میں لگا دوں ٹھیک ہے یہ انٹیان نپال پاکستانی چاہیے ایٹین ہنڈڈ درم سیلری ہے فوڈ ہے ٹھیک ہے اور انگلیش اور گود لوکنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہیں یا نا یہ تھری سٹر ہوتلز میں جو وہ ہوتے ہیں اور بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہے اور ایج آپ کی میکسیمم آہ 34 ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ایک ویڈیو میں بول نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جو لڑکیوں کی ہیں اور خیر میں اس وہ جو بیوڈیو پالر کا جو سکیم آلی ویڈیو ہے اس میں میں کچھ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں تو یہ ریسپشنیس کی جاب ہیں خیر اگر آپ تھوڑی بولڈ لڑکی ہیں اور آپ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اور میبھی یہ ٹھیک بھی ہو میرے صرف ڈاؤٹ ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے مطلب غلط یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ فیزیکلی ایسولٹ کریں اور آپ کو بولنے کہ آپ پروسٹوٹیوشن میں آج ہیں جو اسیدھی بات ہے بھائی وہ یہ بات ہے جو میں نہیں گھبالنا چاہ رہا تھا اینیوے پینٹرز الیکٹریشنز ٹائل میشنز سیلوی ہے ایسولٹیوشن سے ایٹین ہندر تک اور دیس گھرکنٹے ڈیوٹی ہے پھر چار ہلپٹس ہیں فیکٹری اجمان میں ٹویل ہندر سے فورٹیوشن تک سیلوی فورڈ اکامبوڈیشن ٹرانسپورٹ ہے اور ویزا ہونا چاہیے آپ کو ویزٹ یا کینسل ویزا ٹھیک ہے تی کچھ اپرچنٹیز ہیں جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں اگر آپ ویزٹ ویزا پہ ہیں یا اگر آپ کینسل ویزا پہ ہیں یا اس طرح کی سیمیلر کیونکہ مجھے آپ میسیجز آتے رہے ہیں ماشاءاللہ جو کل ویڈیو پرسن ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا بہت اچھا رسپانس آیا تو تینکیو سو باری مچ اس کے لئے بھی تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں سر اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ کو مطلب اس ٹائم پریزنٹ ہونا چاہیے یو ای میں دوبائی میں کیونکہ ڈائریکٹ ایمپلائمنٹ کبھی جالگ بھی نہیں رہا اور یہ خیر باردہ بھی ڈائریکٹ ایمپلائمنٹ سے بھی نہیں ہے آپ کو اس ٹائم پریزنٹ لی وہاں ہونا چاہیے اگر آپ پریزنٹ نہیں ہے تو آپ پیکج کے دروں جا سکتے ہیں اس پیکج کے لئے آپ نیچے مجھے ڈسکرپشن میں ویڈسپ نمبر کیون ہوگا میں ٹرائی کروں گے کومنٹ کے پین میں بھی وہ ویڈسپ اور کالنگ نمبر دیتے ہیں مجھے کونٹیکٹ کریں پاکستان ڈائریکٹ میں ڈیل کروں گا انڈینز میں آپ کو انڈین آفیس رفر کروں گا وہاں پہ جا کے اپنا اپنا پروسس سٹارٹ کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا بات جو ہم کرنی چاہیے بس یہ ہی ہے مطلب آپ پوچھتے ہیں سر یہ میں پاکستان میں ہوں مطلب ڈائریکٹ امپلائمنٹ نہیں ہے سیدھی بات ہے میں نہیں آفر کر رہا کمپنی نہیں دے رہی ٹھیک ہے تو ہے ہی نہیں یہ تو اس پر کوئی ڈسکیشن بھی نہیں ہونے چاہیے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ یہ کہیں سر میں پروسس کرنا چاہ رہا ہوں that's it یا پروسس کا کیا کاؤسٹ ہے وہ میں بتا دوں یہ چیز ہیں ٹھیک ہے جو ضروری ہیں اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو آپ نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور گھنٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کو دبا دیں مجھے لگتا ہے مجھے گھنٹی رکھنے پڑے گا سو در وہ میں ایسے ایسے ہلا کے بتاتا رہا ہوں کہ گھنٹی ہے تو ان کو کافی سارے لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ لوگ کو کرنا چاہیے اور میں مزے مزے کا کانٹینٹ آپ لوگ کے لیے لے کے آتا رہوں گا ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں پھر بتاتا چلوں کہ جو اچھی چیز ہوگی وہ میں اچھی طریقے سے بتاؤں گا جو بری چیز ہوگی وہ میں بری طریقے سے بتاؤں گا میرا ایزا سوشل پلیٹ فارم میں ایک چھوٹا سا کیریکٹر ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹے سے کیریکٹر کی شولڈرز پر یہ ریسپونسپیلیٹی آتی ہے کہ مجھے یہ نہیں بتانا کہ سب کچھ ٹھیک ہے مجھے یہ بتانے کیا ہے اب بتانا یہ ہے کہ کیا ہے مجھے اپنا 22 ڈوکن ہی بتانا کہ سب ٹھیک ہے جیسے میں نے بتا دیا سپا کی ریسپشنیسٹ کی جوگ جو ہے تو سپا میں جو ریسپشنیسٹ ہوتی ہیں وہ بھی پروسٹیٹوٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو اندر کا کام ہوتا ہے وہ بھی پروسٹیٹوٹیوشن ہی چل رہا ہوتا ہے یہ سی تیسے بات ہے بھائی صحیح ہے اور بتا بھی دیا ہے اور کافی ساری شاید لڑکیاں ہوں جو یہ کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تو اور اگر آپ کریں گے تو آپ مجھے کونٹیکٹ کریں گے میں بھی اس کیسا بن جاؤں گا اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے کونٹیکٹ نہ کریں میں آپ کو سرویس نہیں دوں گا آپ نے مجھے کونٹیکٹ کرنا ہے اگر میں آپ کو جن ڈیمانڈ بھیجے میں ان کا نمبر دے دیا کروں گا یا ان کا نمبر دے دوں گا وہ ڈیاریٹ آپ کو ڈیل کر سکتے ہیں باقی جو لڑکیں ہیں وہ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو اوپر کی مطلب جو ہیں ٹھیک ہے اور یہ کلینرز بھی ہیں اور نیچے بھی سکلڈ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اور جاپ انوارمنٹ یا جاپ پوزیشن کیا ہے یا مارکٹ کی پوزیشن کیا ہے مارکٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ بھائی جان آپ کو آج کل کی بات ہے ہاں 2017 سے 2016 کے میٹس ہے اور 2017 کے سٹارٹ سے ایمپلائمنٹ ویزے کا ایشو تھا تو یوں کو سمجھ آ گئی کیا رہا یہ تو ایمپلائمنٹ ویزے کا ایشو ہے تو انہوں نے لائسنس جو کمپنی فارمیشن لائسنس ہے وہ ایزی کر دیا اور ایمپلائمنٹ ویزاز لوگوں نے بھی دڑا در دینے شروع کر دی لیکن جاپس نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہی آپ دس ہزار بارہ ہزار پندہ ہزار بیس ہزار لگا دیتے ہو اور جاپ جب نہیں ملتی ٹھیک ہے بھلے آپ کمپنی میں سکرٹی گارڈ کا بھی لے لو اس میں بھی سیلریز نہیں مل رہی پروجیٹ سولڈ ہے پیسے نہیں آ رہے ہیں یہ آپ ازاد ویزا لے لو پھر بھی آپ کو کہیں بھی جاب نہیں مل رہی اور اگر آپ مطلب بائیک ریڈر کا لائسنس لے لو یا کچھ بھی لے لو تو مطلب پیسہ فسا ہوا ہے کیوں مارکٹ میں پیسہ نہیں ہے جو سیدھی بات ہے یہ اور یہ اندر کی نیوز ہے ٹھیک ہے اندر کتنے اندر کی نیوز ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ٹھیک ہے کیونکہ میں اندر ہاتھ ڈال کے چیک نہیں کیا ہوا کہ کتنے اندر کی نیوز ہے لیکن اندر کی نیوز ہے اور اندر کی بندوں نے بتایا ہوا ہے تو اور یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا پروپس یہ ہے میں کسی کی کام کی اگینسٹ بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ نہ کر رہا ہوں میں جس اپنی پوزیشن کلیر کر رہا ہوں کہ یہ جو آزاد ویزے کا مارکٹ گرم ہے آج کل ٹھیک ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دوبائی انکریج کر رہا ہے ٹھیک ہے دوبائی پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ جی بلکل کھل کے کہلو لوگوں کو چیٹ کرو فراڈ کرو سکیم کرو ٹھیک ہے اور ہاں یہ فراڈ یہ نہیں کہ آپ آزاد ویزا غلط ہے آزاد ویزا کی جو ٹھیک ہے اور اس کی جو اگر لیگل طریقے سے آپ پکڑے گئے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جس کمپری میں آپ کام کرو اگر آپ اس کی لیبر پروفائل میں نہیں ہو مطلب آپ اس کی لیبر لسٹ میں نہیں ہو ٹھیک ہے تو آپ کو فائن ہو سکتا ہے اور جس کمپری نے آپ کو ویزا دیا اس کو بھی فائن ہو سکتا ہے آزاد کی یہ کٹیگری یہ definition ہے مطلب آپ کا ویزا اس کمپنی کا رہتا ہے بہت آپ جس کمپنی میں ہے آپ این او سی لے کے مطلب میں آزاد ویزا دے رہا ہوں آپ میری کمپنی سے ویزا پہ ہو ٹھیک ہے آپ امیگریشن میں میرے انڈر ہو لیبر میں اس کمپنی کے انڈر ہو جس جس کے پاس آپ کام کر رہے ہو جو آزاد ویزا لے کے آپ جا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ کبھی پکٹ دکڑ ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ خود یوں یہ آپ کو پلٹ فارم دے رہے تو مطلب یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اس اس لیول کی چیٹنگ ہو رہے اور کافی سار لوگوں پتے نہیں ہیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آزاد ویزا ایک کٹیگری ہے صحیح ہے اور آہ اور کیا اور کافی سار لوگ اپنا آزاد ویزا لے کے مطلب کا کر رہے ہیں کچھ موبائلز لے کے چلے جاتے ہیں کچھ گارمنٹس لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں جس کے لئے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے آپ کا بس ہونا چاہیے ورنہ آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن چل رہے ہیں بیٹس پیسز بھی جو ہیں وہ بھی پبلک لے ایسے آپ پروموٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جیل کا سین ہے جو جس ٹائپ کے بیٹس پیسز ہوتے ہیں بڑ وہ بھی چل رہے ہیں مطلب اگر پولیس بھی آ جاتی ہے کمپلینٹ کوئی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں ہاں بیٹس پیسے ڈبل ڈیکرز لگے ہیں لیکن وہ بھی کچھ سے نہیں کہتے ہیں جو کہ لیگل نہیں ہے تو بتانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ پیسے لگا رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ واقعی میں آزاد ویزا لینا چاہتے ہیں جس میں آپ بعد میں پیسے کمانے کے لئے بڑا مشکل اور ہارڈ ورک ہو سکتا ہے آپ کے لئے یا واقعی میں آپ کو جس مطلب آزاد ویزا چاہتے ہیں اور آپ نے جس وہاں بھی تھوڑا گھومنا پھرنا ہے اور آپ کے لئے بہت غصے کا ڈرائیور ہے بھائی اور آپ کو وہاں بھی بس سٹے کرنا ہے اور تھوڑا بہت اپنا کام شام کرتا ہے کچھ کپڑے اپنے پاکستان سے لے کرنے چلے گئی انڈیا سے یا کچھ اپنا کام جو انڈیا پاکستان میں چل رہا ہے بولے کہ اس ٹائپ کے بندوں کے لئے پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے کہ چلو اب بار بار آپ کا ویژیٹ ویزا لگ بھی نہیں سکتا اور سم ٹائم ریجیکٹ بھی اٹھا تھا اس ان بندوں کے لئے ہوئے لیکن یہ نہیں کہ کھل عام بس سب کے لئے ٹھیک ہے یا یہی صرف ٹھیک کام ہے باگے سب غلط کام ہے تو اگر ویڈیو بسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دب آتے ہیں اور کوئی قویسٹن کوئی کیوری ہے کوئی ٹاپک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور بتائیں اور ملتے ہیں کسی اور ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں love and peace